اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹیر ماتمیٹکس کراچی بورڈ پری انجنگ سائنس کے تمام سیڈنٹس کو خوش آمدید اندہ کنٹینیشن آف ایم سی کیوز لیکچرز آج میں آپ کے سامنے چیپٹر نمبر سکس سیکوینس اینڈ سیریز کے پاس پیپرز کے ایم سی کیوز کو لے کر حضر ہوا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ نے ہمارے پریویز دو چیپٹرز جو میں نے آپ کو چیپٹر تری اینڈ چیپٹر فور یعنی ایکویشنز والا چیپٹر اور میٹرکسز والا چیپٹر کے ایم سی کیوز لائن اپ کر دیئے ہیں آپ نے وہ لیکچرز دیکھ لیا ہوں گے اب ہم چیپٹر سکس کا آغاز کر رہے ہیں اور پاس پیپرز کے ایم سی کیوز کو کور کریں گے اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آپ کی لوجک کو کیلئر کیا جائے اور اس میں جو چینج ہو کر ایم سی کیوز آ سکتا ہے اس پر ورکنگ کی جائے اور پھر انشاءاللہ تعالی جو بھی چیپٹرز کی سریز میں ختم کروں گا پاس پیپرز کے ایم سی کیوز آ چکے ان کے بعد میں پھر ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز جو ان کے علاوہ بھی آ سکتے ہیں ان کے بھی ایک سریز بنا دوں گا فرسٹ اف آل منیمم آپ ایفرٹ یہ کریں جتنے بھی اس سلسلے میں ایم سی کیوز آفر دکھائے جا رہے ہیں ان کو بلکل پرفیکٹلی لوجک کے ساتھ انڈسٹینڈ کریں تاکہ ایکسام اگر ایم سی کیوز سے قریب قریب آتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لئے آسان ہو جائے یاد رہے چپٹرز کافی بڑا چپٹر ہے ارثمیٹک سریز جیویٹرک سریز ہاربونک سریز تینوں سریز آفر یہاں پر دی گئی ہیں تو ان سے ایم سی کیوز لازمی لیے جائیں گے اگزام میں آئیے اپنے آج کی اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں تو بڑا آئیے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اپنے چپٹرز سکس کے ایم سی کیوز کا اور یہ پہلا سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے جو کہ یہ ریلیٹڈ ہے ارثمیٹک مین جیومیٹرک مین اور ہارمولک مین جو کہ ہم نے ایکسائج نیور 6.3 6.7 اور 6.8 میں تین مین پڑھے ہیں ان سے ریلیٹڈ ایک کوئیسن یہاں پر ایکزام میں آ چکا ہے تو یہاں پر میں آپ کا بینے زینہ چاہوں گا کہ اگر دو نمبر آپ کو دی جائیں اور آپ ان کا اے ایم نکالیں پھر آپ ان کا جی ایم نکالیں پھر ان کا بیچ ایم نکالیں تو یہ آپ کی کتاب ہوتایا گیا ہے کہ سب سے بڑا آنسر ارثمیٹرک مین کا آئے گا اس کے بعد آنسر جیومیٹرک مین کا ہوگا اور سب سے چھوٹا آنسر ہارمونک مین کا ہوگا ان میں کہہنے چاہ رہا ہوں کہ جیومیٹرک مین درمیان میں آئے گا ارثمیٹرک مین سب سے بڑا ہوگا ہارمونک مین سب سے چھوٹا ہوگا تو یہ ایم سی کی اگزام میں چینج ہو کی بھی آ سکتا ہے پھر لیکن یہ جو ابھی سوال آئے یہ ایک پرابرٹی کہہ لیں آپ تھیورم کہہ لیں یہ بک پر موجود ہے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب بھی آپ دو نمبر سے درمیان اے ایم جی ایم اور ایچ ایم نکالیں گے سب سے بڑا آنسر اے ایم کا آئے گا پھر آنسر جی ایم کا آئے گا پھر آنسر ایچ ایم کا آئے گا تو یہ فاربڑا کیا ہوگا تو آپ سمپل یہاں لوجیک یہ دیکھئے کہ جی ایم ان دونوں کے بیچ میں آ رہا تو جی ایم ان دونوں کا جو میٹرک مین ہے اور جو میٹرک مین کا فاربڑا کیا ہوتا ہے پھلس فائنس انڈر اوڑ اے بھی تو ہم یہاں پھر جی ایم کو جی سے ریپلیس کر دیں گے اور اے ہم اے ایم کے لیے اے لے لیں گے اور ایچ ایم کے لیے ایچ کر دیں گے بی کو تو یوں یہ جی ایم خود ایک جیومیٹرک من بن گیا ان دونوں کے درمیان اور یوں جب اس کا سکوائر کریں گے تو جی سکوائر گڑو ایج تو لاسٹ ریلیشن جو آپ کہا رہا ہے بلکل کریکٹ ہے یہ ایک تھیورم ہے بک میں دیا ہوا ہے اس کو یاد کر لیجئے گا تو آئی اپوک یہ کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب تو ایوڑا کام کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ ایم سی کی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اگزام میں کافی بار پاسٹیر میں آ چکا ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ تین نمبر آپ کو دیئے ہوئے ہیں فور اے اور سکسٹین یہ تین نمبر جی پی میں ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کوئیسن میں تو آپ بتائیے درمیان میں جو اے میسنگ نمبر ہے اس کی ویلیو کیا ہوگی ہمیں اے کی ویلیو نکالنی ہے تین نمبر ہمیں جی پی میں دیئے ہوئے ہیں تو ایزیو نو ہم نے کوئیسن میں کاری باری بات دیکھی ہے کہ اگر تین نمبر جی پی میں ہوتے ہیں تو بیچ والا ان کا جی ایم ہوتا ہے اگر اے بیچ میں آ رہا ہے تو اے ان دونوں کا جی ایم ہے تو ہم تھوڑا سوالف کرتے ہیں کہ ہم یہ بات یہاں لکھ رہے ہیں کہ تینوں جی پی میں ہیں تو اے درمیان میں آ رہا ہے تو اے ان کا جی ایم ہو گیا اور جی ایم کو فورا ہم نے پریویس ایم سکر میں لگایا تھا پلس مائنس انڈروڈ اے بھی تو اب جی ایم خود اے ہے تو جی ایم کو اے لگ دیا گیا پلس مائنس ایسی آیا اے آپ کا فور ہے اور بی آپ بھی سکسٹین ہے سکسٹین فور در سکسٹی فور سکسٹی فور اگر روٹ کیا ہو جائے گا ایٹ تو یہ اے کی ولیو آگئی پلس مائنس ایٹ تو اس لیے یہ سیکنڈ آپشن آپ کا کریکٹ آنسر ہے اے کی ولی آگئی پلس مائنس ایٹ یاد رہے بیٹا پاسٹر میں یہ سوال کافی بار آ چکا ہے ویلیوز چینج کر کے آ چکا ہے لین لوجک آپ یا رکھیں کہ اگر تین امر جی پی میں تو بیچ والوں کا جی ایم ہے اور جی ایم کی فور مائنس سے ہم اس کی ویلیو نکال سکتے ہیں اس پلس مائنس کو بھی نہیں بھولیے گا کہ آپشن پلس مائنس گی ون ہے تو ہم نے اب اس کا خیال لگنا ہے تو آئی ہو بھی اس سب کو کلیر ہو گیا ہوگا ہم چلتے ہیں اگلے سوال پر بیٹا یگلے سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے اور یہ پاسٹر میں کافی بار آ چکا ہے ٹھنڈے دماغ سے سکور دیکھئے کہ یہاں پر نام لے رہا ہے ہارمونک مین ایچ ایم سٹینڈ فور ہارمونک مین ایک سائز نمبر سکس پوائنٹ ایٹ میں یہ ہم نے دیکھا ہے تو پی اور کیو دو نمبر دیئے ہیں ان کا ایچ ایم کا فارمولا مانگ رہا ہے کہ ہارمونک مین فارمولا کیا بنے گا یہ بہت ہی سمپل ہے کہ آپ نے فارمولا یاد کیا ہوا کہ ایچ ایم کو فارمولا ہوتا ہے ٹو اے بی اپان اے پلس بی یہ فارمولا ہم نے سکس پانٹ ایٹ میں ہارمونک مین کا پڑھا ہے یہاں پر اے پی ہے اور بی کیو ہے فارمولا ہو گیا ٹو بی کیو اپان پی پلس کیو یہ ایچ ایم کی ویلیو آگئی اور یہ بہت بہت آ چکا ہے اگزام میں تو اس کو یاد کر لیجئے ہارمونک مین کا فارمولا جیسے ایم کے لیے آیا ایسی ایم کے لیے آ سکتا ہے جی ایم کے لیے آ سکتا ہے یعنی کہ آپ پہلے اس پیکنج کے ایم سیکیو اس کو ریڈی کر لیں اور پھر یہ بھی ورکنگ کریں کہ اس جیسا ایم سیکیو چینج ہو کے کیسے اگزام میں آ سکتا ہے اس پر بھی کام کرے تو انشاءاللہ تعالی فورٹی نمبر آپ کے بہت کلوز ہو جائیں گے جو ہمیں ایم سیکیوز میں لینے ہیں تو آج ہو جو بہت سمپل ہے اس کے لیے آگیا ہوگا ایسی ایم کا فارمولا اور آپ نے اپلائی کیا اور آنسر آگیا ہے ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب پھر اگلے سوال پہ چلتے ہیں اور یہ بھی ریلیٹڈ ہے ہارمونک مین سے ایسی ایم سٹینڈ فور ہارمونک مین اور بھی یہاں پہ دو نمبر دیئے ہوئے ہیں ٹو اور فائف اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ بیچ میں ایچ ایم اگر ڈالا جائے تو اس کی ویلیو کیا ہوگی ہارمونک مین نکالنا ہے ٹو اور فائف دیمان میں تو ایسی ایو نو پریبیس ایم سٹینڈ میں لگایا تھا فارمولا ہم نے ہارمونک مین کا ٹو ای بی اپون ای پلس بی یہاں اے آپ کا ٹو ہے اور بی آپ کا فائف ہے تو ہم جائیں گے فارمولے کے اندر جہاں اے آر آئے ٹو رکھ دیں گے اور بی کو رکھ دیں گے فائف تو ہم نے اے اور بی کی ویلیو اس کو اوپر اور نیچے رکھ دیا اور ملٹیولہ کر دیں گے اوپر نیچے ایڈ کر دیں گے تو لیجے آپ کا انسر آ گیا ہے ٹوئنٹی اپ آئوین جو سیکنڈ آفشن میں آپ کو دیا ہوا ہے تو یہ ہارمونک مین کا انسر آ گیا پاسٹیرز میں سپلیمنٹی پیپرز میں یہ ایم سی کیو کافی بار آیا ہے تو اس کو اچھا ریڈی کر لیجے تاکہ ایکزام میں گریہ آتا ہے تو یہ آپ کا غلط نہ ہو ہم چلتے ہیں آگے پھر یہ اگلے سوال آپ کے سامنے آ گیا ہے یہاں پر اس سوال کو آرام سے پڑھتے ہیں کہ یہ ریلیٹڈ ہے جو میٹرک شریز سے اور یہ ایکسائز نمبر ہے سکس پوائنٹ سکس آپ کو یاد آیا ہوگا ہے انفائنائٹ جی پی ہم نے پڑھی تھی سک پوائنٹ سکس کے اندر اور وہاں اس کا ہم نے سم نکالا تھا انفائنائٹ جی پی کا سم یہاں پر یہ ہمیں نیچے کے انفائنائٹ جی پی گی ون ہے اور اب سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا سم کیا آئے گا سم ٹو انفینٹی میں فانڈ آؤٹ کرنا ہے تو آپ کو یاد آ گیا ہوگا فارملہ سم ٹو انفینٹی کا ا اپ آن ون مائنس آر تو یہاں پر ا اپ کو جی پی میں سے لینا ہے تو یہاں سوال میں دیکھتے ہیں تو ا کی ویلیو فرسٹ رم کہہ راتی ہے ون آور ٹو ہے آر کومن ریشو ہوتی ہے سیکنڈ رم ڈیوائیڈ بھائی فرسٹ رم تو ون آور ٹو جو ڈیوائیڈ کرنگو ون آور ٹو سے تو یہ اوپر آکے ریشی فکل ہوگیا ٹو آور ون اور یہ کینسل ہوگیا تو آر بھی اس کا ہاف آ رہا ہے اور اے بھی اس کا ہاف دیا ہوا ہے تو ہم جائیں گے فارملے کے اندر اوپر ہم نے اے کو ہاف رکھ دیا اور آر کو بھی ہاف رکھ دیا اوپر ہاف اور نیچے ہاف یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے تو یوں ایس انفنیٹی اس سریز کی کیا رہی ہے ون اس لیے تھرڈ آپشن آپ کا کریکٹ ہے آئی ہوپ یہ آپ کو آسان لگا ہوگا کہ سیکس فرنٹ سیکس میں سم ٹو انفنیٹی کا فارملہ استعمال کیا گیا ہے اور ہم سسپے ورکنگ کیجئے اور اس کو اچھے انداز بھی ریڈی کر لیجئے ہم چلتے ہیں اگلے سوال پر تو ایڈہ کام کو آگے بڑھاتے ہیں نیکس ایم سکیو ایکزام میں آیا ہوا ہے کوشش یہ ہی ہے کہ جو پاسچر کے ایم سکیوز ہیں پہلے وہ آپ کے سامنے آ جائیں اور پھر میں اگلہ جو اس میں پیکج بناوں گا اس میں جو ایکسپیکٹڈ ایم سکیوز ہیں یا جو سلپریلیم میں آئے ہیں کالجس کے اس کو بھی انشاءاللہ ایک سریز بنا کر آپ کے سامنے لائے جائے گا پہلے آپ ان کو اچھے ریڈی کر لیجئے یہاں سوال اگلہ آگیا ہے کہ تین ٹرمز آپ کو دیوئی ہیں اے سکوئر بی سکوئر اور سی سکوئر اور یہ تینوں ٹرمز اے پی میں ہیں اے پی سٹرنڈ فور ارثمیٹک پراغریشن ایز ان کے اندر ڈیفرنس سیم آتا ہے تو اگر یہ تین ٹرم اے پی میں ہیں تو ہمیں پتا ہے بیچ والا ان کا اے ایم ہوگا ای ریپیٹ مائی وارڈز کہ اگر یہ تینوں اے پی میں ہیں تو بیچ والا ان کا ارثمیٹک مین ہوگا تو ہم یہاں یوز کریں گے ارثمیٹک مین کا فارمولا ہم نے یہ بات یہاں لکھ دی کہ اے سکوئر بی سکوئر سی سکوئر کے تینوں اے پی میں ہیں بی سکوئر بیچ میں آرہا ہے تو بی سکوئر ان کا کیا ہے ارثمیٹک مین ہے اور ارثمیٹک مین کا فارمولا کیا ہوتا ہے اے پرس بی اپونٹو تو ہم جائیں گے اور ہم نے وہاں پر اے آپ کا اے سکوئر ہے اور بی آپ کا سی سکوئر ہے فرسٹ رم اے سکوئر ہے اس پر لگا دیا ہم نے ایم کا فارمولا تو یوں بی سکار کے بلے آگئی ایسکار پر ایسکار پانٹو مجھے سیکنڈ آپشن موجود ہے یاد رہے جو نیچے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ آپ کو اقزام میں شوہ نہیں کرنا ہے آپ کو اس کو کریکٹ آپشن پک کرنا ہے مگر یہ لوجیک جو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو اس سے اگر اقزام میں انٹر کی چینج بھی ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ صحیح کر لیں گے میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ آپ صرف اس کو رٹن لگائیں یہ یاد نہ کریں کہ یہ آنسر آئے گا بلکہ تین جو باقی آپشنز ہیں وہ کیوں نہیں آئیں گے ان کا بھی لیتن کوئی ہونا چاہیے اور یہ کریکٹ کیوں ہیں اس کا ریتن کوئی اپورد ہونا چاہیے آئی ہو بھی آپ کو آسان لگا ہوگا ہم چلتے ہیں اگلے سوال پر تو اگلے کوئیسن میرے بیٹے آپ کے سامنے آگیا ہے چپٹر مرد سکس میں یہ سوال ایک بار پھر ریلیٹڈ ہے جمائٹک سریز سے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں ایک سیکھنس دیا ہوا ہے اور پک کرنا ہے کہ کون سا سیکھنس ہے کون سا سریز پرگریشن ہے تو یہاں پر آپ نے ایک کرائٹری یاد رکھنا ہے کہ ارثمیٹک پرگریشن کے اندرہ ڈیفرنس سیم ہوتا ہے یہاں آپ دیکھیں تو ٹرم میں ڈیفرنس سیم نہیں ہے کنزیٹو دو ٹرم کو ڈیفرنس کیسے نکالیں گے دو ٹرم کو مائنس کرائیں گے ٹی ٹو مانس ٹی وان ٹی ٹری مانس ٹی ٹو تو یہ ڈیفرنس سیم نہیں آ رہا ہے اس لئے اے پی نہیں ہے تو اب جی پی کا کرائٹری کیا ہوتا ہے کہ ہم دو کنزیٹو ٹرم کی ریشو بناتے ہیں کہ سیکنڈ ٹرم اپون فرس ٹرم تھرڈ ٹرم اپون سیکنڈ ٹرم اگر وہ ریشو سیم آ جائے تو اٹ مینز تمام ٹرم کی کنزیٹو جو ٹرمز ہوں گی ریشو کیا رہے گی سیم تو یہ جی پی کہلائے گی تو اس سیکنڈ ٹرم میں آپ دیکھیں تو ہم نے یہاں پر یہ بار لکھ دی کہ جی پی ہے تو دو کنزیٹو ٹرم کی ریشو کیا آنی چاہیے سیم تو ہم نے یہاں پر سیکنڈ ٹرم کو لیا نائن ڈیوائیڈ کر آیا فرس ٹرم سے تری سے ٹی ٹو وان ٹی گن تو آنسر کیا آ رہا ہے تری ایسی پھر ہم نے تھرڈ ٹرم کو لیا آنسر کیا آ رہا ہے تری تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو کنزیٹو ٹرم کی ریشو کیا آ رہی ہے سیم اس لیے جو گیون سیکنس ہے یہ ہمیں جیومیٹرک پروگریشن گیون ہے تو آئی ہو بھی بلینگ آف کو آسان لگی ہوگی اور وہ کلیر ہوگی ہوگی ہم چلتے ہیں آگے تو آئی وڈہ چاپٹر سکس میں کام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیں یہاں پر اب بات کی جا رہی ہے کہ ایک ارثمیٹرک پروگریشن کی اینڈ ٹرم یعنی اس کی جنرل ٹرم بولیں ہم لاسٹ ٹرم بولیں ہم نے سکس پوائنٹ ورن میں پڑی تھی اس کا فارملا ای پلس این مائنس ون انٹو ڈ یہ ٹی این ایکوال ٹو اپلس این مائنس ون انٹو ڈ تو یہاں پر میں چار آپشنز ہوتی ہوئے ہیں اور میں ایکزیکلی وہ آپشن فارملا میں جو ٹی این کا پڑھا تھا ہم نے وہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر پلس سائن کو چینج کر کے مائنس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے تو یہ کیسے بنائے دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ ہم نے جو پڑھا تھا وہ فارملہ یہ تھا کہ ٹی این ایکوال ٹو اے پلس این مائنس ون انٹو ڈ یہ اے پی کی جنرل ٹرم بولیں فارملہ ہے انہیں ہم نے اب یہاں کیا کیا ہے مائنس سائن کومنلی اس بریکٹ میں سے تو ون پلس کا ہو گیا اور این مائنس کا ہو گیا دیکھیں جیسی مائنس میں کومن آئی تو ون پلس کا ہو گیا اور این مائنس کا ہو گیا اور یہ ہمیں پہلا ہی آپشن گیون ہے کہ یہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو اوپر لکھی ہوئی ہے دونوں کہہ رہا ہیں گی جنرل ٹرم اور این ٹرم آف اے پی اٹ منز فرسٹ آپشن از دا کریکٹ آنسر آئی ہوگا آپ بات سمجھ گئے ہوں گے ہم چلتے ہیں آگے تھوڑے یہاں پر اگلا ایم سی کی آفرس سامنے آگیا ہے جس میں ہمیں ایک سریز گیون ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ ارثمیٹک سریز ہے کہ ہمیں ڈیفرنس کی آرہا ہے سیم آرہا ہے دو ٹرمز کا اور ہم سے مانگ رہا ہے اس کی جنرل ٹرم یعنی ٹی این کا فارمولا مانگا جا رہا ہے کہ جنرل ٹرم کیا کراتی ہے میرے بیٹے یہ ایک ایسا فارمولا ہوتا ہے جو اس کی ہر ٹرم کے لیے فٹ ہو جاتا ہے مطلب ٹی این جو بھی ہم بنائیں گے اس کی اس میں جب ہم این کو اون رکھیں گے تو فرسٹ ٹرم بنائے گی این کو ٹو رکھیں گے سیکنڈ ٹرم بن جائے گی تو پک کرنا ہے کہ ان چار میں سے کونسا آپشن کریکٹ ہے جو کہ دی ہوئی سیکوینس کی جنرل ٹرم ہے تو بہت سیمپل ہے ٹو این آپ دیکھیں سیکنڈ آپشن میں اگر آپ اس میں این کو لاکے ون رکھ دیتے ہیں تو ٹو ونزار ٹو فرسٹ ٹرم بن جائے گی این کو ٹو رکھ دیتے ہیں دیکھیں 2 to the 4 second time بن جائے گی n کو ٹی لگدیں 2 three to the 6 ٹرڈ ٹرم بن جائے گی n کو ٹو رکھ دییں 14 ٹرم بن جائے گی 8 اس کو ممنانین میچھے دکھایا بھی ہے کہ t n to n Correct ہے n ٹرم وزاوس کی Est 놀� نین کو ٹرم ن کو ٹری رکھا دو BECAM نین کو ٹرم طرم ت Lorman یہ کریکٹ آنسر ہے تو بیٹا الحمدللہ میں نے کوش کری ہے کہ جو پاس پیپرز میں چیپٹر سکس سے ایم سیکیوز دکھائی دیئے ہیں فرام ٹو تھو آن نائن وہ آپ کے سامنے لائے جائیں مگر یاد رہے بیٹے کہ یہ ایک فرس اٹیمپ ہے اس کے بعد جو ایکسپیکٹڈ ایم سیکیوز ہیں چیپٹر سکس سے یا پیلیم پیپرز ایم سیکیوز آئے ہوں گے انشاءاللہ میں اس کی بھی ایک سیریز بناوں گا آپ کے لئے یہ لگ تو کم رہے ہیں آپ کو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہی ایم سیکیوز بھار بھار چیپٹر سکس سے ریپیٹ ہو رہے ہیں اچھا جو لاسٹ ایم سیکیوز آپ نے دیکھا تھا جنرل ٹرم والا اس کے بعد میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اے پی تو تھی آپ وہاں پر ٹی این والے فارملے سے اے پلس این مائنس پرنٹو ڈی والے فارملے سے اس کی جنرل ٹرم بنا سکتے ہیں کہ آپ اے کو لیتے ٹو ڈی کو بھی ٹو رکھ دیتے اور اس کو سولف کرتے تو ٹی این بن جاتی وہ آتی ٹو این ہی تو آئی تن پاس میں آگئے ہوگی جنرل ٹرم کیونکہ ہم نے اس سوال کو لاسٹ ایم سیکیوز نہیں پھیلایا کہ آپ کو دیو چار اپشن میں سے ایک جنرل ٹرم لینی تھی تو آپ نے پر اپنے اپشن سے ہی کھیلنا ہے آپ نے کوئی سوال سولف نہیں کرنا ہے بلکہ اپشن میں سے کریکٹ اپشن میں سے ہی ٹو این اٹھا کر اس میں این کو ون رکھا ٹو رکھا دو سیریز خودی تیار ہوگئی تو آئی تن پاس میں آگئی ہوگی ایک بہت پر اپنے واپس کی آتا ہے کام کی طرف کہ مربیٹے چیپٹر سیکس کے ایم سیکیوز میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے میں جائے رکھوں گا اور کوشش کروں گا تمام چیپٹر کے ایم سیکیوز آپ تک پہلے پاس پر پرس کے پہنچ جائیں اور اس کے بعد مزید اس کی ایک سیریز بنائیں گے جو ایکسپیکٹڈ ایم سیکیوز ہے بیکوز ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ فورٹی ایم سیکیوز اگر اس سال ہا رہے ہیں تو اس میں یقینا کچھ ایم سیکیوز نئے ہوں گے جو پچھلے سالوں میں نہیں آئے ہوں گے ان کی کانٹرڈی تین سے چار ہو سکتی ہے یا پانچ ہو سکتی ہے مگر وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگ صحیح کر سکتے ہیں اگر آپ کی نظریں اپنے ٹارگٹ پر ہوں گی آپ کا میعار آپ کی محس کی بک ہے آپ اس کو ورک کیجئے پہلا بھی ان ایم سیکیوز کو ریڈی کیجئے جب یہ اچھے آپ کی بہار ریفریش ہو جائیں ریڈی ہو جائیں تو آپ بکس کو فالو کیجئے بکس میں سٹینڈرڈ آپ کا اس سے بہار سے نہیں آئے گا تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام ایم سیکیوز صحیح ہو جائیں تو اس کیلئے شرط یہ ہے کہ آپ بک کو اٹھائیں سٹیڈی کریں بک کو انشاءاللہ تعالی آپ ایم سیکیوزار پوریشن میں اچھی پرفارمنس دکھائیں گے آئی ہو آپ کو آج کی شیفٹر سیس کی پیکج جو نے بنایا اس صحیح کو آپ پرسند کریں گے اس کوشش کو آپ لائک کریں گے اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی میرے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے اور میں بھی آپ کے لئے اس طریقے سے اگزام سے پہلے پہلے جلی بھی ہمارے ٹارگٹس ہیں وہ عظیف کر لیں اور میں آپ کو تمام چیپٹر سمام بک کے ایم سیکیوز سامنے لے آؤں اور آپ کا سیکشن ہے انشاءاللہ تعالی اچھا ہو جائے اس امید کے ساتھ کہ اب اس پاکے سے بردی فائدہ اٹھائیں گے اللہ تعالی آپ کا حمین آسیر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ